موسیقی شرین آج جی گروہ جی کو الگ آدیش ماں بھگوٹی کو الگ آدیش رانچی والے بہرب بابا کو الگ آدیش آپ سبھی کو آدیش آدیش جیون میں اگر گرہوں سے آپ پیڑیت جیسے راہو اور کیتو سے یا جو جیون میں ویوہاہک سمبند ہے وہ اچھا نہیں چل رہا ہے ٹھیک ہے یا پھر دماغی طور پر آپ کمزور ہوتے جا رہے ہیں تو یہ سادھنا آپ کے لئے ہے بلکل آپ کے لئے بنائی گئی ہے شاستروں میں اس کو کہتا ہے کام چندرما سادھنا جیسے آپ چندر کا نام سنتا ہے چندرگرہ کا تو آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ کہیں نہ کہیں دیماغ سے ریلیٹڈ ایک سادھنا ہے اس سادھنا کو کرنے سے جو سب سے بڑا لاب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ راہو اور کیتو دونوں کا جو دوش ہے وہ دور ہو جاتا ہے راہو کا کارے کیا ہے کہ آپ کو بھرمیت رکھے گا آپ کو ایک ایسا مایا جال دکھائے گا ایک ایسی دنیا دکھائے گا جو ہوگا ہی نہیں جس کا کوئی اور چتے ہی نہیں ہیں یہ راہو کا کارے ہے آپ کو مسمرائز رکھنا اور کیتو کا کارے کیا ہے کیتو کا کارے ہے آپ کو مایا سے مکت کر کے ادھاتم کی طرف لے جانا یہ بیکار ہے یہ بیکار ہے یہ کیوں کر رہا ہو نہیں کر رہا ہو جبکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کام جو ہے ہونا ہی چاہیے تو جس طریقے سے کام چندرما سادھنا ہوتی ہے اسی طرح سے جیون کو صدھارنے کے لیے کام کالی کی بھی سادھنا ہوتی ہے اس کو کال کالی بھی بولتے ہیں اگنی کالی بھی بولتے ہیں کالی کے کئی روپ ہیں جل کالی اتر کالی دکشن کالی اگر کالی رودر کالی اسی طریقے سے پھر کام لکشمی کی سادھنا ہوتی ہے لیکن آج جس وشے پہ ہم بات کرنے جا رہا ہے وہ ہے کام چندر سادھنا اس کے لیے آپ کو کیا کیا سامگری چاہیے ہوگی آپ کو سامگری چاہیے ہوگی ایک سفید کاغچ اور ساتھ میں رکت چندن ینتر بنانے کے لیے ٹھیک اس کے بعد بھوگ میں کچھ بھی میٹھا آپ رکھ سکتے ہیں گھی کا دیپک رہے گا گند میں تو رکت چندن آپ چڑھا رہے ہیں اور ساتھ میں اگر سفید کچھ مل جائے تو سب سے بڑیہ ہوگی ٹھیک ہے کسی بھی کرشن پکچ ٹھیک ہے کا جو پرتی پدہ ہوتا ہے اس دن آپ اس کو جو ہے شروع کر سکتے ہیں جو سامگری آپ کو چاہیے ہوگی سواب ہوگی کے لیے جس کو اپیوک کرنا ہے آپ کو سادھنا میں وہ ہے سندھور اور ساتھ میں رکت چندن ٹھیک ہے آسن آپ کا لال رہے گا سفید فول جو ینتر پہ چاہیں گے اس کے علاوہ جو ہے لال فول کا جو ہے آپ اپیوک کریں گے پوجہ کے سامنے ٹھیک ہے مدیرہ کا آپ کو پریوک کرنا ہوگا اور ایک تو آپ کو بتا دیا رکت چندن ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو دو سامگری اور چاہیے ہوگا ایک ہے جو کا آٹا اور ایک لال مہاور ٹھیک ہے یہ جو سادھنا ہے اس کو کرنے سے پورو یہ جتنی سامگری آپ کو بتائی ہے سب کو ایک ساتھ گھونٹ لیں گے مطلب سندور رکت چندن مہاور آٹا اور اس کے مدیرہ ان سب کو گھوٹ کر کے اور آگیا چرب جو آپ کا آگیا چکر ہے مطلب تھرڈ آئی اس پر اس کو لگائیں گے اس کے علاوہ قائدہ یہ بھی ہے کہ جتنے آپ کے چکر ہیں اس پر آپ کو تلک لگانا چاہیے اس سادھنا کو کرنے سے پہلے اور جو سادھنا آپ کریں گے تو کنشتی کا انگلی پر انگلی سے آپ کو تلک کرنا ہے اس پورے سادھنا کے دوران آپ کا جو دھیان ہے پہلے ایک مالہ میں ینتر پر رہے گا اور باقی کے چار مالہ میں آپ کا جو ہے آپ کی کنڈلینی کو اٹھانے کے لیے آپ کا جو ہے دھیان رہے گا مطلب مولادھار جو ہے اٹھ کر کے آپ کے شہستر تک پہنچ جائے آپ کو ایسا دھیان کرنا ہے ٹھیک ہے تو شروعات ہم یہ کریں گے کہ سب سے پہلے جو آپ کا کاغذ ہے اس پر رکت چندن سے ایک گول بنائیں گے گولا کار بنائیں گے پھر ایک انورٹیڈ ٹرینگل بنائیں گے ٹھیک ہے اور انورٹیڈ ٹرینگل کے اندر میں ایک شیولنگ بنائیں گے جب شیولنگ بنائیں گے تو صرف اس کا اوپر کا بھاگ بنائیں گے نیچے کا بھاگ کو ہم نہیں بنائیں گے اور اس شیولنگ میں ہم رنگ بیج منتر لکھیں گے ٹھیک ہے اس کو کسی بھی چوکی پر رکھ دینا ہے اور رکھنے کے بعد دونوں طرف آپ ایک ایک آئینہ رکھیں گے ٹھیک ہے جو آپ ینتر کے داہینے اور جو آئینہ ہے اس کے سامنے آپ رکھیں گے دیپک اور جو بھائیں اور آئینہ ہے اس کے سامنے آپ رکھیں گے جو پرشاد ہے وہ ٹھیک ہے اچھا ایک وشائے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اس سادھنا کو کرتے سمیں آپ کو پورو دشا میں دیکھنا ہے ٹھیک ہے لالا سنجو پورو دشا میں کر کے پورو دشا کر کے پورا سادھنا کریں ٹھیک ایک دن میں چار آپ جو ہے اس کا مالا کریں اور اکیس دنوں تک آپ کو یہ سادھنا کرنی ہے اس میں کوئی بھی آپ کو حون کا انشتھان جو ہے وہ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے روز تلک لگا کے بیٹھ کر جو ویدھان بتائے ویسا کر اور جاب کرنا ہے منتر تین بار بولوں گا سنیے اوم اوم نہیں بولیں اوم رنگ شرنگ کلنگ کرم کرانگ کرنگ کرن پھٹ سواہا اوم رنگ شرنگ کلنگ کرم کرانگ کرنگ کرن پھٹ سواہا تیسری بار سنیے اوم رنگ شرنگ کلنگ کرم کرانگ کرن کرن پھٹ سواہا یہ ایک ایسی سادھنا ہے جو آپ کو صرف ایک سادھنا کر کے بہت سارے سادھناوں کا لاب اور فل دے گا ٹھیک ہے گرد اس سے مکتی ہو جائے گی جو بیوہک جیون ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا بدھی ملین ہوتی جاری ہے یا پھر آپ بہت کنفیوز رہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا یہ ہی کہ اکیز دن تک ایک ہی سامنے پر ایک ہی ستھان پر اور بہت ایک آگ رچ تو کر کر جیسا ہم نے بتائی کہ پہلے مالا میں ینتر کو دیکھنا ہے اور باقی جتنی بھی مالا ہے آپ کریں گے آپ کو یہ مالتوحہ کریں آج کے لئے اتنا ہی بھاگوان بہراب آپ سبھی کو بہت خوشی دے ایسی میرے پر ایسی بہت ساتھ گروپ سے دیور نا ہے نمبر 94311 88585 ایسی آپ ڈائریک اپوائٹمنٹ میلے سکتے میرا نمبر 94311 88585 یا پھر ڈاؤ روڈ کریں گے آج کے لئے اتنا ہی ماں بھاگوان 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 مہرباد کے رکھ چھے رہے سی مرد سے پرات رہے آپ سبھی آدیش آدیش آلہ خانیش بھاگوان